ناظرین پاکستان بھر سے اسٹرانومی میں دلچسپی رکھنے والے سورنٹس نے ایک انٹرنیشنل پروگرام کے تحت چودہ نے اسٹرائیڈز دریافت کیے ہیں یہ اسٹرائیڈز مارس اور جیوپیٹر کے درمیان گردش کر رہے ہیں اسٹرانومی میں عوامی شمولیت کے تحت ایک پروگرام ہے جس میں ہر سال کئی ملک شامل ہوتے ہیں تاہم پہلی مرتبہ پاکستان اس مہم میں آل پاکستان اسٹرائیڈ سرچ کیمپین کے نام سے شامل ہوا ہے اور اسی پروگرام کے تحت یہ دریافتیں ہوئی ہیں جس میں پاکستان بھر سے تقریباً چالیس سٹوڈنٹس شامل تھے امریکی خلائی ادارے ناسا اور انٹرنیشنل اسٹرانومیکل سرچ کلیبریشن ہر سال شہریوں کی سائنس میں شمولیت کے تحت یہ پروگرام منعقد کراتی ہے تاکہ اسٹرانومی سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کو ریسرچ میں شامل کیا جا سکے اس مرتبہ اسلام آباد میں واقع انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں ایرو سپیس انجینرنگ کے سٹوڈنٹس نے کوشش کی باقاعدہ طور پر پاکستان اس میں شامل ہو سکے اور یوں اے پی اے ایس سی کی بنیاد رکھی گئی جس میں کل چالیس سٹوڈنٹس شریک ہوئے ان تمام سٹوڈنٹس نے پراہم کردہ ڈیٹا سیٹ اور سافٹ ویر کی مدد سے اکتیس اکتوبر تب پندرہ نومبر تک ان اسٹرائیڈز کی نشاندہی کی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسٹرائیڈ ہے بھی یا نہیں ماہرین بقاعدہ اس کی تربیت فراہم کرتے ہیں اس کے لیے ایسٹرو میٹریکا نامی سافٹ ویر فراہم کیا جاتا ہے ایسٹرو میٹریکا میں کئی سائنسی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر سٹوڈنٹس نے اندازہ لگایا کہ یہ ایسٹرائیڈ موجود ہے یا نہیں اس طرح نظام شمسی کے بہت ہی چھوٹے اجسام نومیٹ، اسٹرائیڈز، دوارف پلینٹ ان کی فیزیکل کالٹیز کی بنا پر شناخت کی جاتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے پاکستان کی پہلی مرتبہ شمولیت سے سوڈہ اسٹرائیڈز کی دریافت ایک اچھی خبر ہے اور امید ہے کہ اس تجربے کو مزید وسیع کیا جائے گا دوسری جانب پاکستانی سکولوں، یونیورسٹیز اور کالجز کے سٹوڈنٹس کو نئی معلومات، اسٹرانومی اور دیگر علوم سیکھنے کا موقع ملے گا جس سے ان کی سکلز بہتر ہوں گی انہیں جو ڈیٹا فراہم کیا گیا تھا وہ امریکی جزیرے ہوائی میں واقع مشہور ٹیلیسکوپ سے حاصل کیا گیا تھا ماضح رہے کہ اس سے قبل پاکستانی سٹوڈنٹس نے دوہزار اکیس میں بھارتی ٹیم کے ساتھ اپنے تین پاکستانیوں کے ساتھ شرکت کی تھی اور کل پانچ اسٹوڈنٹس دریافت کیے تھے اس مہم میں شامل سٹوڈنٹس کو ناسا اور آئی ایسی کی جانب سے سرٹیفیکیٹ بھی دیے گئے تھے یہ تمام سکالر آئی ایس ٹی کی سپیس سوسائٹی کے ممبر ہیں اور پاکستان میں فلکیات پر پہلا میگزین باسمک ہیرلڈ بھی جاری کیا اسٹرومیٹرکہ سافٹ ویر استعمال کرنے کے لیے کردو زبان میں ویڈیو بھی بنائی گئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے دریافت کیے گئے چودہ ایسٹرائیڈز کو اب ایک سال تک ماہرین انڈر آبزنویشن رکھیں گے اور ان کی حرکت مدار اور دیگر معاملات کا جائزہ لیت جائے گا اور اگر وہ واقعی ایک حقیقی ایسٹرائیڈ ہوا تو اس کا درجہ بڑھا کر اسے پرویجنل سٹیٹس میں شامل کیا جائے گا اور پھر مزید آٹھ سے دس برس تک اس ایسٹرائیڈ پر ریسرچ ہوگی اور اگر وہ تمام سٹینڈرز پر پورا اترا تو اسے انٹرنیشنل ایسٹرونومکل یونین کی سمیت سونین ابزرویٹری کی کیٹالاغ کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد دریافت کرنے والے کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس سیارچے کو اپنی مرضی کا نام دے سکے گا اس سے قبل آئی اے ایس سی میں بھارک پولینڈ اور بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر کی ٹیمیں شامل نہیں ہیں اور پہلی مرتبہ پاکستان سے ٹاکیا ایسٹرونومرز کی ایک ٹیم شامل ہوئی ہے امید ہے کہ پاکستانی کاوشیں کامیاب ہوں گی نہ ہم اس کے لیے مزید ایک سال انتظار کرنا ہوگا ہمارے سولر سسٹم میں مریخ اور جیوپٹر سیارے کے درمیان لاکھوں کروڑوں چھوٹے بڑے اجسام ایک ساتھ اس طرح گردش کر رہے ہیں اس طرح کسی پارک میں بچے گول جھولے میں چکر کاٹتے ہیں ان میں چھوٹے بڑے سیارے اور سیارچے موجود ہیں ان میں سیرس نامی سیارچہ دوارف پلانٹ ہے جس کا ریڈیس تھاڑھے نو سو کلومیٹر ہے تاہم ماہرین ہر ایک ممکنہ اسٹرائیڈ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختلف سوافٹوئر سے ان پر تحقیق اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ